چین ہمارے دشمنوں کو چین کے ساتھ متحد کر رہا ہے اور ایک اور بڑے مرک کو امریکی ڈالر کو کھوڑنے پر رازی کر رہا ہے اور یہ پچھلے اسی سالوں سے ہر ایک کو متاثر کرنے والا ہے امریکہ کو ڈالر کی عالمی ریزرو کرنسی ہونے کا عزاز حاصل رہا ہے اسی سال سے تقریباً تمام بین القوامی تجارت ڈالر پر مبنی ہے جس نے امریکہ کو ہر دوسرے مرک کو مضبوط بازو بنانی کے لیے ایک پاگل رقم فراہم کی ہے اور اس کی چوٹی پر چڑھنا امریکہ کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جتنا چاہے پیسہ چھاپ سکے جبکہ باقی دنیا ان کی مہنگائی کا خمیازہ امریکہ کو برداشت کرنا پڑتا ہے جس سے وہ جنگ لڑے بغیر جس مرک کو چاہے کچل سکتا ہے صرف وینزویلا ایران پر پابندیاں لگا کر ان ممالک نے کبھی بھی مہنگی جارہیت کیے بغیر ہی شکست کھائی ہے اور یہ سب کچھ صرف ہے ڈالر کی وجہ سے ممکن ہے اور چین اس سے نفرت کرتا ہے وہ اس ڈالر کے غلبہ والی دنیا سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور اب انہوں نے اپنے ساتھ ایک اور بڑا مرک برازیل حاصل کر لیا ہے اور یہ بہت بڑا ہے چین 2009 سے برازیل کا سب سے بڑا تجارتی شراکتدار ہے دونوں ممالک درامد اور برامد ہر سال اور کئی دہائیوں سے ایک دوسرے کے درمیان سیکروں بلین ڈالر مالیت کی اشیاء کی تجارت ہوتی تھی اور ڈالر ہی وہ واحد راستہ تھا جس سے وہ بالکل بھی تجارت کر سکتے تھے لیکن صرف اس ہفتے ایک اعلان میں کسی نے برازیل اور چین کو بازابتہ طور پر ڈالر کو ختم کرنے پر اتفاق نہیں کیا ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی کرنسیوں میں تجارت شروع کرنے کے لیے اس اقدام نے برازیل اور چین کی تجارت کو امریکہ کی انگلیوں کی دسترس سے باہر کر دیا ہے لیکن یہ صرف برازیل ہی نہیں چین دوسرے ممالک کو بھی آہستہ آہستہ انٹیڈلر مخالف میں شامل ہونے کے لیے کامیابی سے ہم کنار کر رہا ہے امریکہ کی نقل و حرکت جس کا مطلب ہے کہ ہم جلد ہی ایسی دنیا میں رہ سکتے ہیں جہاں امریکہ سرے فہرست نہیں ہے اور مغرب قابل رہم طور پر اس قیام کے نیل میں خطرناک ہے اور آئے اس میں داخل ہو جائیں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کی چیزوں کو تیزی سے کور کرنے کے لیے بہت سی مزید ویڈیوز بنانے کے لیے جس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اسپانسر کے بہت سے مقامات دستیاب ہوں گے اور میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اور میں نے سوچا کہ اگر ہم مزید برانڈس کو فروغ دینے جا رہے ہیں اپنے برانڈس کی تشہیر کریں کہ بہت سارے کاروباری لوگ اس چینل کو دیکھتے ہیں لہٰذا اگر آپ کمپنی چلاتے ہیں یا آپ کسی کمپنی کے مارکٹنگ کے اخراجات کا انتظام کرتے ہیں چین اور برازیل دو ہزار نو میں دوست دوست رہے ہیں چین نے برازیل کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنر کے طور پر ہمیں پیچھے چھوڑ دیا اس بات صرف مضبوط ہوئے ہیں لیکن ہمیشہ ایک پریشان کن تیسرا پہیا رہا ہے امریکی ڈالر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ چین اور برازیل نے کتنی ہی تجارت کی ہے یہ سب کچھ ڈالر میں کرنا پڑا جس کا مطلب ہے کہ انہیں سویفٹ جیس مغربی نظام کو استعمال کرنا پڑا جو اگر منقطع ہو سکتا ہے ان کی کرنسیوں کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں کمی کی گئی تو ان پر مہنگائی کی زبردست گراوٹ آئے گی اور آخر کار امریکہ کی معیشت کو ہمیشہ اس سے فائدہ ہوگا کہ انہوں نے جو بھی لیندین کیا چاہے وہ کتنی ہی بری طرح سے آزادی چاہتے ہوں لیکن اب وہ نہ صرف ڈالر کو کھود رہے ہیں بلکہ وہ سویفٹ کے ادائیگی کے نظام کو بھی ختم کر رہے ہیں ایک حقیقی چینی بینک کو چین کے سرحد پار انٹر بینک ادائیگی کے نظام سے منسلک کیا جائے گا یا چین اور برازیل اور چین کے آر ایم بی کے درمیان تجارتی تصفیوں میں مدد کے لیے سویفٹ کے متبادل کے ساتھ منسلک کیا جائے گا لہذا اب امریکہ کا اس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا کہ کس طرح دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اسی سالوں میں یہ پہلا موقع ہے کہ دو بڑے مرک کھل کر امریکہ اور ڈالر کے خلاف میدان میں اترے ہیں اور برازیل کو معلوم ہے کہ ڈالر کی دھجیاں اڑا کر وہ اب ہماری نظروں میں خود کو بڑا دشمن بنا رہے ہیں لیکن انہیں شاید اس کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے تمام ڈراموں اور اس کی گرتی ہوئی معیشت کے ساتھ کس طرح کی ہرطال ہے اور یہاں بات یہ ہے کہ صرف چین اور برازیل سے باہر نہیں ہو رہے ہیں بلکہ امریکی ڈالر کے زخائر میں سے حصہ لے رہے ہیں صرف دو ہزار بیس کی چوتھی سے ماہی کے دو بھارت تاریخی طور پر چین کے ساتھ حریف رہا ہے زیادہ تر دونوں ممالک کی دو ہزار ایک سو میل لمبی سرحد کا اشتراک ہونے کی بدولت کے وہ سرحدی تنازات پر مستقل طور پر لڑتے رہتے ہیں چینی اور بھارتی فوجیوں کے درمیان مسلح تصادم کا نتیجہ دونوں حکومتوں کے درمیان کافی کشیدہ ہو گیا ہے لیکن اب بھارت بھی مستقبل کی تمام بین الاقوامی تجارت کو ڈالر کی بجائے روپے میں تبدیل کرنے کے اپنے منصوبوں کا اعلان کرتے ہوئے چین کی قیادت کی پیروی کر رہا ہے بھارت کی نئی غیر ملکی تجارتی پالیسی جو یکم اپریل سے اپنائی جائے گی روپی کی کرنسی کا استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی تجارت کو سپورٹ کرنے کے لیے اقدامات کرے گی اور بھارت نے اس سے بھی اتفاق کیا ہے روپوں اور روبلز کا استعمال کرتے ہوئے روس کے ساتھ برہ راست تربیت دے کر امریکی پابندیوں کو نظر انداز کرنا بھارت ایران سعودی عرب یہ تمام غیر مستحکم ممالک جو کبھی ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات پر قابو نہیں پاسکے اب سب ایک ہی وقت میں ڈالر سے دور ہو رہے ہیں اور اب یہ کوئی اتفاق نہیں ہے یہ ایک بازابتہ مربوط کوشش ہے کہ ڈالر کو ایک بار گرانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور یہ تمام غیر ملکیوں کے لیے برازیل روس انڈیا چین اور جنوبی افریقہ کے درمیان ممالک کا اتحاد ہے اور یہ بات ابھی ایک آلہ روسی اہلکار کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ یہ سب کچھ اس کے مطابق تھا پہلے قدم کے طور پر بستیوں اور قومی کرنسیوں میں منتقلی کا منصوبہ بنائیں اگلا مرحلہ یہ اہم ہے کہ قریبی مستقبل میں بنیادی طور پر نئی کرنسی کی اضافیہ کسی دوسری شکل کی گردش فراہم کی جائے جس میں سب سے پہلے بستیوں اور قومی کرنسیوں میں منتقلی کرنسی بلکل وہی ہے جو ہم ابھی روس برازیل اور ہندوستان سے دیکھ رہے ہیں اور مرحلہ نمبر دو بنیادی طور پر نئی کرنسی کی تخلیق پہلے ہی کام میں ہے آلہ روسی اہدیدار نے یہ بھی کہا کہ برکس اتحاد اپنی کرنسی بنانے پر کام کر رہا ہے اور تیشدہ ہے اس سال اگست میں جنوبی افریقہ میں تنظیم کے آئندہ سربراہی اجلاس میں اس معاملے پر خیالات پیش کرنے کے لیے 22-24 اگست یہ وہ تاریخ ہے جہاں دنیا دوبارہ کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکتی ہے جو اس دن کے طور پر جو بازابطہ طور پر شامل ہونے کے دوران ڈالر کے خاتمے کو نشان زد کر سکتی ہے اب ہم میامی یونیورسٹی کے میامی ہربرٹ بزنس اسکول کے پروفیسر جان کوالج کے طور پر ہیں لہذا برکس نیشنز کوئی رسمی تجارتی بلات نہیں ہے اس لیے اگر وہ حقیقت میں یہ نئی کرنسی تخلیق کرتے ہیں تو اسے آخر کار کیسے استعمال کیا جائے گا تو میں سوچتا ہوں کہ ہم کیا کریں گے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ بہت بڑی ٹرانزیکشنز میں استعمال کیا جائے گا جو کہ دو آئیس سے زیادہ ممالک کے درمیان حکومتی طرز کے لیندین ہیں جن میں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں تھوڑا سا پس منظر پیش کرنے کے لیے یہ معاملہ ہے کہ امریکی ڈالر وہ قائدہ جو عالمی جی ڈی پی کے چوبیس کے مقابلے میں زیادہ ہے جس کا حکم امریکی حکم دیتا ہے لہذا امریکی ڈالر تمام بین الاقوامی تجارتی تصفیوں میں سے تقریباً نوے فیصد میں شامل ہے اور دنیا بھر میں تقریباً ساٹھ فیصد غیر ملکی کرنسی کے زخائر مرکزی بینکوں کے پاس ہیں ڈالرز تو برکس نیشنز کو ملا کر ان کی جی ڈی پی دنیا کے جی ڈی پی کا تقریباً پچیس فیصد ہے جبکہ امریکہ اب چوبیس پر ہے اور اس لیے یہ حیران کن نہیں ہے کہ یہ قوم اجتماعی طور پر کہہ رہی ہیں کہ ارے ایک منٹ انتظار کرو ہماری معاشی پالیسیوں اور شرعہ مبادلہ کو کیوں چاہی امریکی ڈالر فیڈرل ریزرب کے فیصلہ سازی کے رحم و کرم پر رہیں لیکن مغرب میں کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرنا چاہتا ہے کہ وہاں کے بہت سے نامانگار اور ماہرین تعلیم کہہ رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے لیکن وہ کبھی بھی ڈالر کو گرانے والے نہیں ہیں یہ بہت مشکل ہے لیکن انہوں نے یہ بھی سوچا کہ روم کبھی بھی گر نہیں سکتا یہاں تک کہ جب وہ گرنے کے دہانے پر تھا وہ یہ بھی سوچتے تھے کہ برطانوی پاؤنڈ کبھی نہیں گرے گا یہاں ت تھا اور اس سے پہلے چوہے کے ساتھ بھی ایسا تھا لیکن ان سب کے سب سلطنت گر گئی اور کسی نے اس پر یقین نہیں کیا جب تک کہ یہ ٹوٹ نہ جائے اس کا کیا مطلب ہوگا اگر یہ کرنسی نتیجہ خیز ہو جائے تو اس کا امریکی ڈالر کی طاقت پر کیا اثر پڑے گا اور وہاں کے اوسط فرد کے لیے اس کا کیا مطلب ہے ایک اچھی مشابہت نتاشا وہ یورو ہوگا جو یقیناً اب تین سے زیادہ دہائیوں سے چلا آ رہا ہے اور جب یورو اس میں آیا تھا تو اب جانتے ہیں کہ ڈالر کا اتنا مضبوط مخالف نہیں سمجھا جاتا تھا